اسلام علیکم گائز کیسے آپ امید کرتے ہیں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے ہمیشہ کی طرح خوشباش ہوں گے بہت اچھے طریقے سے رمضان گزر رہا ہوگا اور اب تو رمضان ہمارے لیے بہت ہی تھوڑے ٹائم کے لیے رہ گیا ہے ہمارا مہمان بن گیا ہے تو اب میں تو ابھی صحیح مس کرنے لگی ہوں رمضان کو رمضان چلا جائے گا تو پھر کیسا روٹین ہوگا کیونکہ رمضان میں اتنا اچھا روٹین ہو جاتا ہے انسان کا دل چاہتا رمضان ہی رہے یہ تو میری اپنی تینکنگ ہو گئی آئیں گائز آج اب ہم اپنی ریسیپی کی طرف چلتے ہیں آج ہم آپ کے لیے آپ کے لیے تھے کیا ہم آج بچہ پارٹی کے لیے بنا رہے ہیں زنگر برگر زنگر برگر کے لیے ہم جو ہمارا چکن ہے وہ ہمیشہ ہم تھائی کر لیتے ہیں تھائی جو ہوتا ہے لیک پیس سے اوپر والا جو حصہ ہوتا ہے یہ والی بوٹی یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کو کہتے ہیں تھائی اب ہم اس کو ہردی اس کی نکال لیں گے اور اس کی بوٹی کر لیں گے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس اس کو میری نیشن کے لیے ہمارے پاس ہے ادرک لسن کا پیسٹ ایک چمچ کالی میچیں نمک چاول کا آٹا دو چمچ یہ کون فلور دو چمچ اور یہ ہمارے پاس ہے میدہ یہ بھی دو چمچ ہے دو کھانے کے چمچ آئے اب ہم میں آپ کو اس کو دکھاتی ہوں کہ اس کی بوٹی کیسے الگ کرنی ہے آپ نے اور اس کی ہردی کو کیسے الگ کرنا ہے جی گائیس یہ دیکھیں یہ ہماری بوٹی ہے ہم نے اس کو ایسے کاٹ لینا ہے کہ اس کی بوٹی ہردی نکال لینا ہے اور ہم نے یہ والا حصہ لے لینا ہے اس کا یہ دیکھیں اب ہم اس کے ساتھ کرتے ہیں جس ملے ہمارے رہے کے ساتھ شروع کرتے ہیں اپنا کام یہ دیکھیں یہ ادھر سے ہوتا گیا اسی طرح سے ادھر سے بھی اتار رہے ہیں یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے گائیس آپ اگر چاہیں تو آپ اپنے جہاں سیپ چکن نے آپ ان کو بھی کیا سکتے وہ آپ کو آرام سے اتار کے دے دیں گے یہ یہ دیکھیں یہ ہمارا تیار ہو گیا چاہیں تو آپ اس کو ہلکا ہلکا ٹک لگا لیں تاکہ یہ مسالہ جو ہے وہ اچھی طرح حل ہو جائے جی گائیس تو اب یہ ہم اپنے چکن کو آپ کو میں بتاتے ہوں کہ اس کو میں نے ہلکا ہلکا کٹ لگا ہے اب یا تو آپ آپ کیچن ہیمر سے اس کو تھوڑا سا کونٹ لیں دبا لیں یا پھر میرے پاس یہ ڈنڈا ہے جس سے ہم پیستے ہیں چیزیں اس سے کر لیں یہ دیکھیں یہ اس کو ہم تھوڑا تھوڑا پھوٹ لیں گے تاکہ جلدی سے کل جائے ہمارا بوشت اور اس کے بات کہیں یہ جو بوشت ہوتا ہے بہت جلدی جو ہمارا مثال ہے وہ ابزورپ کر لیتا ہے ابزورپ کر لیتا ہے ابنے اندر اس لئے اس کو تھوڑا پھرام پھرس کر جائیں ایسا جی گائیس تو اب ہم اپنا مثال ہے یہاں پہ ٹالیں گی مری نیشن کے لئے چکن کی یہ جو ہمارا میتا ہے یہ گیاں باول میں کون فلور چاول کا آٹا نمک نمک کالی مچھر ٹی وی مچھر اور اینڈ پہ ادھر کلس انڈا پیسٹ اس سب کو ہم ایسے مکس کر لیں گے چ ہوسیں جی گائیس ہم نے اس میں سارے مسائلے ڈالی ہے کیونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور ہم تھوڑا سا سپائسی فوٹ پسند جاتے ہیں ہم آرڈر بھی کریں تو سپائسی چکن کے لئے کہتے ہیں زنگر کے لئے تو ہم چلی پاوڈر تھوڑا سا ٹھوڑا سا ریڈ چلی پاوڈر ادا چمل ڈالیں گے اور تھوڑا سا کلر کیلئے اس میں ہلکی سا ہلدی ڈالیں گے مطلب دیکھ نہیں اور اس کے مرے دو انڈیٹ جائیں گے اچھی طرح مکس کر لیں اس کے اندر کوئی بھی گھٹلی نہ رہے یہ اچھی طرح مکس کریں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ نیکس آپ نے کیا کرنا ہے جی گائز تو اب ہم یہ تھرڈ اس کا پارٹ شروع کرنے لگے یہ کوٹنگ کے لیے جو آپ دیکھتے ہیں زنگر بگر کے اوپر ایک بہت کرسپی سی لیئر ہوتی ہے یہ اس کے لیے یہ چاول کاٹ ہے ہمارے پاس یہ میدھر اور یہ کارن فلور ہے یہ ہم وزر نہیں ہے تقریباً آٹھ ہٹ چمچ ہیں تیلوں ایٹ ایٹ ٹیبل سپونز ہیں یہ ایٹ ایٹ سپونز ہیں اور ایک چمچ یا آدھا چمچ آپ نے نمک لینا ہے اور ہم نے اس کو ایک تھہلی میں ڈال لینا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں کیسے یہ دیکھیں گائز یہ ہم نے ایک شاپر میں شاپر لے لے لیں کوئی تھہلی لے لیں کچھ بھی لے لیں یہ گوشت والے شاپر ہوتا ہے ملتا ہے یہ وہ ہے یہ میں نے لے لیا ہم نے اس میں یہ ڈال دیا ہے اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کی کرٹس کیسے بنانے ہیں جو چکن کے اوپر ہوتے ہیں یہ ساری سکتن چلی گئی ہے ہند پر نمک جائے گا یہ گائز آپ اس کو میکس کر لیں اچھی طرح آٹے کو یہ جو ہمارا آٹا ہے یہ کھلا آٹا ہونا چاہیے یہ گائز ہم نے چکن لے لیا اس کو ہم نے اس میں ڈالنا ہے یہ دیکھیں دونوں سائٹ سے ڈال کے یہ دیکھیں ہم نے اس کو اچھی طرح سے پھگو لیا ڈپ کر لیا اب ہم کیا کریں گے اس کو لا کے یہ اپنے اس میں ڈالیں گے جو ہمارا آٹا ہے اب ہم نے اس کو ایسے یہ دیکھیں یہ بہت اچھے طریقے سے لگیا اب ہم چکن کو نکالیں گے نکال کے ہم یہاں پہ رکھتے ہیں اسی طرح سے ہم باقی چکن کو بھی کر لیں گے یہ دیکھیں گائز یہ ہم سب پہ لگ گیا ہے یہ میدہ رائز کا آٹا اور کارن فلور اور نمک کو ہم نے میکس کر لیا تھا پھر ہم نے اس کو اپنے میکشر میں ڈپ کیا اور پھر اس میں اس کی کوٹنگ کر دی ہے اب ہم کیا کریں گے جو ہمارے پاس بچا ہوا یہ میکشر ہے ہم پھر سے اس کے اوپر لگائیں گے لیکن کیسے لگائیں گے چمچ سے لگائیں گے بلکل بھی ہاتھ کا استعمال نہیں کرنا نہیں تو یہ جو آپ کا اوپر والی کوٹنگ ہے یہ آپ کے ہاتھ پہ لگ جائے گی جتنا بھی بچے گا یہ آپ کے اوپر کوٹنگ یہ اپنے اوپر اس کے لگا دیں گے اور اپنا ڈیپ فرائے کے لیے آپ آپ آئیل گرموں نے رکھ لیں ساتھ میں تاکہ آپ پھرائنگ کا کام شروع کریں یہ دیکھیں گائز یہ ہو گیا اب ہم ایک ایک پیس کو دوبارہ سے اٹھائیں گے پھر اسے اس میں دالیں گے پھر وہی عمل کریں گے ایسے اور اب جو ہمارے پاس پیس بچے نکلا ہے وہ ہم ساتھ میں پھرائے کے لیے کر دیں گے آپ نے دیکھنا ہے کہ بلکل بہت زیادہ تیز پکاوا آئیل نہ ہو اور بہت زیادہ کھنڈا بھی نہ ہو ایسا ہو جیسے اب آپ دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ ملے اپنے ایک دفعہ اس کو فرائے کر دینا ہے تیز آنچ دینا ہے مطلب تیز آگ میں ایک دفعہ فرائے ہونے دیں جب ایک دفعہ تیز ہو جائیے تو پھر اس کو ڈھکن میں آپ ڈھکنا ڈھک دیں ہلکی آنچ کر دیں اور تقریبا دس میرت اس کو رہنے دیں ڈھکنے کے اندر پھر اپ ایک دفعہ سائٹ پلٹیں اور اس کو ہلکا سب پھرائیں اس کے لوگ آنے میں یہ ریکنگ آئیس یہ اب ہم نے تیز آنچ کر دی ہے یہ ایک دفعہ تیز سرائی ہونے لگتے بلکہ یہ دیکھیں ہو گیا ہے ببل جانے لگ گیا ہے اب ہم کیا کریں گے اب ہم آر ہرکی کر کے اس کے اوپر ڈھکنا دے دیں گے یہ دیکھیں اب جب یہ اس کو سائٹ چینج کرنی ہوگی تو پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں جی گائز تو یہ دیکھیں ہمارا یہ فلور کی وجہ سے کافی غراب ہوا یہ دیکھیں بہت اچھا تھا یہ ہمارا فرائی ہو گیا ہے اب ہم اس کی سائٹ چینج کر دیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا اچھا فرائی ہوا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بلکل ایسا ہے جیسے آپ اپنے بچوں کو باہر والی کمپنی سے کھلواتے ہیں لے جا جا کے سیم ویسا بنا ہے انشاءاللہ ٹیس میں بھی یہ ویسا ہی ہوگا آپ نے ضرور بہر پر ٹرائے کرنی ہے بچوں کو بنا کے دیں لوگ ڈاؤن میں بچارے بچے پریشان ہو گئے ان کو آپ ضرور کچھ نہ کچھ ایسا دیں ہم نے سائٹ چینج کر لیے گائز اور اب ہم اس کو دوبارہ سے ڈھٹنے لگیں تاکہ جو قصر رہ گئے پکنے والی وہ بھی پک جائے تو گائز یہ بچوں کو ضرور بنا کے دیں بہت ضروری ہے ان کا خیال لکھنا بھی نہیں تو باہر نکلنے کی کوشش کریں گے باہر سے آرڈر کریں گے آن لائن تو ابھی بھی اوپن ہے تو گائز آپ خود بنا کے دیں تو یہ میں پکانے کے بعد آپ کو ارینجمنٹ دکھاتی ہوں کہ بند کو کیسے آپ نے گرم کرنا ہے اس کے اندر کون سے ویجیٹیبلز جالنے ہیں اور کیا کرنا ہے میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں گائز اب اس کو آپ نے تقریباً پانچ منٹ اور پکانا ہے جی گائز یہ دیکھیں گے یہ بلکل پک گئے ہیں دونوں سائٹوں سے میں نے اس کو اچھی طرح کک کر لیا ہے یہ بہت زیادہ اچھے کرسپی ہو گئے آپ کی نظر کے سامنے یہ دیکھیں کتنے اچھے اس کے پر کرسپ رہے ہیں یہ آپ نکال لیں گائز آپ نے اس دوران ترمیان میں اس کا ڈھکنا نہیں بلکل بھی کھولنا جب ایک دفعہ یہ کھول جاتا ہے تو پھر اس کے اندر وہ کرسپی چیز نہیں رہتی یہ دیکھیں یہ میں نے نکال لیا اب گائز میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیسے آپ نے بند کو گرم کرنا ہے جی گائز تو اب یہ دیکھیں اب ہم نے اپنی پیٹیز اپنی بنا لی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھی بنی ہے یہ ہمارے پاس بند ہے یہ ہمارے پاس برگ لیف ہے یہ اس کا پتہ جو ہے آم بند کو بھی سے پتلا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس میونیز ہے تو آئیں گائز میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے اس کو گرم کیسے کرنا ہے بند کو یہ دیکھیں گائز یہ دونوں طرف ہم نے ہلکا ہلکا سا میونیز لگا لینا ہے اگر آپ تبے پیو کر رہے ہیں تو پھر آپ نے اسی طرف سے ہی اس کو کرنا ہے اگر آپ مایکرو ویو میں اور ان میں کر رہے ہیں تو آپ نے دوسری سائٹ سے اس کو رکھنا ہے یہ دیکھیں یہ ہلکا ہلکا سا اس پہ لگا لیں گے بلکل مائنر سا ساکتے ہیں ایسے رکھیں گے جو مایونیز والا ہے اس کو اوپر رکھیں گے ابھی اس کو زیادہ آپ نے دبانا نہیں ہے بلکل بھی ہلکا سا ہلا سکتے ہیں ایسے دیکھیں اب اس کو پلٹ دیں بہت زیادہ دیر ہم نے چولے پر نہیں رکھنا ہے یہ مایونیز لگا کے جب آپ اس کو پکاتے ہیں تو یہ بہت زیادہ نرم ہو جاتا ہے اس لئے مایونیز لگاتے ہیں یہ دیکھیں اب یہ براؤن نہیں ہوا براؤن کرنا ہے ہم نے اسے جو ہمارے ہیں ہلکے ہلکے براؤنش گولڈن براؤن ہو جائیں گے تو بس کے ہم اسے روک لیں گے یہ ہمارے براؤن ہو گئے اس کے اوپر ہم لوگ میاونیز لگائیں گے پہلے یہ پھر برگ لیف رکھیں گے پھر ہم اس کے اوپر اپنی پیٹی رکھیں گے اگر آپ چاہیں تو ڈبل کر سکتے ہیں ایسے اس کے اوپر بھی تھوڑا سا آپ کو رکھنا چاہیے میاونیز چاہیں تو آپ ایک پیٹی رکھتے ہیں اس کے اوپر بھی تھوڑا سی لکھیں گے پھر ایک برگ لیف رکھیں گے پھر ہم اس کے اوپر تھوڑا سا دوبارہ سا مایو رکھیں گے بچے مایو زیادہ پسند کرتے ہیں اسے تھوڑا سا زیادہ لگا رہی ہوں یہ دکھیں اب آپ نے کیا کرنا ہے پھر اٹھ لے تو اس کے اوپر یہ لیارہاں یہ ہمارا تیار ہو گیا تھوڑی سی اس کو ہم گانشن کرتے ہیں اس کے ساتھ تھوڑی سی چپس رکھتے ہیں چپس جو ہیں وہ دنگر کے ساتھ بہت ضروری ہوتے ہیں فرائز جو ہیں وہ تو بہت ضروری ہوتے ہیں یہ ہمارے زنگر تیار ہیں یہ اس کی فائنل لکھ ہے آپ اس کو تیار کریں اس کو ضرور بچوں کے لئے تیار کریں اور اس کو ٹرائے کریں اور مجھے بھی بتائیں کہ کیسا بنا اور دعاوں میں بہت یاد رکھیں مجھے اور میری فیملی کو اور سبسکرائب کریں بیل کا آئیکن پریس کرتے ہیں تاکہ میری لیٹس ویڈیو کو ملتی رہے مجھے موسیقی